برکت ادا فرمائے پروردگارِ عالم یہاں پر جتنی لوگ حاضر ہیں تیرے نبی کے تیرے محبوب کے دیوانے تیرے محبوب کے دیوانے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مولا تبارک و تعالی ان لوگوں کی پیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول ادا فرمائے ان لوگوں کے روزیوں میں کاروبار میں بیپنا برکت ادا فرمائے حضرات عبد المصطفیٰ بھائی مصطفیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ محمد کرین صاحب سے اللہ مرتضی حسین صاحب سے دیگر والمائے دنے سے اکثر محبت کرتے ہیں ٹائم نہیں حضرات ہمارے بہت سے پرانے دوست بھائی آلی جناب حافظ توقع حسین صاحب جو زلہ بستی کے رہنے والے آج ملاقات ہوئی زمانے سے بہت زمانے کے بعد ان کے بھائی قاری حسین صاحب جو ہمارے دوست ہیں میرے ساتھ پڑھتے تھے حضرات ٹائم نہیں ہے ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے بس میں احمد سجی ہے چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے بس میں احمد سجی ہے چلے آئیے آئیں گے غوث و خواجہ و حمد الرزا آئیں گے غوث و خواجہ و حمد الرزا آئیں گے مصطفیٰ چلے آئیے اور زمانہ کچھ کہے دیوانی اپنی چاندے دیں گے زمانہ کچھ کہے دیوانی اپنی چاندے دیں گے مگر دمان میں چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ اور مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں سر کھٹا سکتے ہیں لیکن سر چھکا سکتے نہیں اور نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حسرات ابھی میں نے خطب منسونوں کے بعد جس آیتِ کریمہ کا تلات سے واصل کیا ہے اللہ تبار و قدل انشاءت فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حسن و ملال ہے آج ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ایک مصدور ایک امیر سے گر رہا ہے ایک امیر والا ایک پرول پولی سے گر رہا ہے ایک پولیس والا ایک تروجہ سے گر رہا ہے ایک پردو والا ایک اپنے بڑا فیصل سے گر رہا ہے اس ہندوستان میں ہر انسان اپنے بڑے کو دیتا ہوا نظرہ رہا ہے لیکن حضرات اسی آسمان کے لیے اسی زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حضر ملال ہے آپ کہیں گے کون ایسی مخلوق ہے تو سنو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے بیشک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہ کوئی حضر ملال ماں کا گھوٹ پہلے مکتب ہوتا ہے میں تحریم نہیں کرنا چاہتا ہوں بیٹا ہو تو عبد المصطفیٰ جیسا ہو بیٹا کی باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں تحریم نہیں کرنا چاہتا ہوں ماں نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹے بھی نمازی ہوتی ہے آج سنی مسلمان سب چیز پھول گیا لیکن اخنزما خان میں بیغمبرہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائم اس کو نہیں بھیلا ہے خوف سے آزم کا کیا رحم نہیں بھیلا ہے یعنی چنین نیا مکام تعمیر کرتا ہے تو میرا شریف بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرا شریف حقیقہ کرتا ہے تو میرا شریف شادی کرتا ہے تو میرا شریف سنی مسلمان سب چیز پھول گیا لیکن نبی آخر سما خان میں بیغمبرہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنید ملاد النبی نہیں بھولا یہ مہین آئے گا رہے شریف خریف سے غریب مسلمان خوصِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سرون یاد دلاتا ہے عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدے گرانی کو دیکھو ابو صالح جمدی دوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردبہ آت دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے ایک سیب پیدا ہوا جا رہا تھا ابو صالح جمدی دوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیب کو اٹھانے کے بعد بھوک شفصت ہے لیکن حضرات اس سیب کو جو ٹکڑا کرتے ہیں اور حلق کرنیچے اٹھان لیتے ہیں اٹھاننے کے بعد سوچتے ہیں یہ پرورجگارِ عالم یہ پتہ نہیں کس شخص کا سیب پیدا ہوا جا رہا تھا اور ہم نے بغیر اجازت حلق کے نیچے اٹھان لیا ہے اس کا حزاب مجھے کل میدانِ میشن میں دینا ہے آج ہندوستان میں رہنے والا مسلمان کسی کا زمین ہڑب لیتا ہے کسی کا روپیہ ہڑب لیتا ہے کسی کا زبر ہڑب لیتا ہے اے مسلمانوں سنو سنو آج جن کے نام پر گیا رہی منا گئے ہو سن لو یہ سیدنا سرگارے گا اسے آزم کے والدے گرامی آپ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں سنو سنو آپ سوچتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کس انسان کا کس شخص کا ایسے پیدا ہوا جا رہا تھا اور ہم نے بغیر اجازت حلق کے نیچے اٹھان لیا ہے اس کا اجازت مجھے کل میدانِ میشن میں دینا ہے حضرات جائے عالم ہو جائے حافظ ہو جائے آری ہو جائے مفتی ہو جائے چاہیر ہو سب کو حساب کر میدانِ میشن میں دینا ہوگا آؤ دیکھو حضرات آپ سوچتے ہیں آؤ چل دیتے ہیں چلتے چلتے اس درگے کنارے ایک بغیچہ ہے کیا دیکھتے ہیں اس کے جتنے ڈالے ہیں جتنی شاخھیں ہیں اس درگے کنارے جو کے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں داخل ہونے کے بعد آپ سوال کرتے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے ایک اللہ کے والے والی ہے ایک اللہ کے دیوانے ہیں آپ پہ جو کے نظر آ رہے ہیں آپ سلام کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیجئے اب دلہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہتان جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے پر غزیدہ بندہ ہے یہ بھی اللہ کا چاہنے والا ہے آپ سوال کرتے ہیں کون سے آمنہ غلطی کی ہے عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کون سے خطا ہو گئی ہے ابو سالی جنگ دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ چواب دیتے ہیں کہ حضور آپ کے درخ سے ایک سے پیدا ہوا جا رہا تھا اور ہم نے حلق کے نیجے اتار لیا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سننا تھا آپ چواب دیتے ہیں میرے پاس دو شرطیں ہیں آپ پوری کر دیجئے میں معاف کر دوں گا ابو سالی جنگ دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فرماتے ہیں حضور وہ کونسی شرط ہے آپ نے کہا میرے پاس دے بچی ہے آپ کو شادی کرنی ہے ہاتھ سے بھی معظور ہے پہر سے بھی معظور ہے زبان سے بھی معظور ہے آگ کان سے بھی معظور ہے یعنی ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں سکتی ہے پہر ہے چل نہیں سکتی ہے صبح نہیں بول نہیں سکتی ہے آنکھ ہے دے گی سکتی ہے کان ہے سن نہیں سکتی ہے آج ہندوستان میں جس کے گھر میں بچی پائدا ہو جاتی ہے باپ کا پیسانی پٹوچ جاتا ہے اے نوجوان سن لے جس کا قائمدار مدینے کے تاستار دونوں عالم کے مالک و مختار شاد فرماتے ہیں جس گھر میں بچی نہیں اس گھر میں برکت نہیں بچی بائے سے برکت ہے بازار سے جو چیز لائی جائے پہلے بچی کے ہاتھ میں رکھی جائے بچی کو احساس نہ ہو کاش اگر رب العالمین مجھے بیٹا بنا کر دنیا نے بھیجتا تو میرا بے باپ چیز لا کر میرے ہاتھ میں رکھتا لیکن سن لو نبی کے تیوانوں کوئی چیز بازار سے لاؤ جو پہلی ہے جو چیز لاؤ تو بیٹی کی ہاتھ میں رکھو حضرات آج جس کے پاس بچی شکل و صورت زیادہ حسین و جمین نہیں رہتی ہوتی ہے تو شادی لوگ انکار کر دیتے ہیں اب سو اس کی بات ہے اللہ رب العالمین نے کالا بھی بنایا ہے سانولا بھی بنایا ہے گورا بھی بنایا ہے نرکا بھی بنایا ہے لمبا بھی بنایا ہے بیچوالا بھی بنایا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت عملے سے انسان کو بنایا ہے سب کی شادی ہوتی ہے جائے کالا ہو گورا ہو سانولا ہو شادی سب کی ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں حضرات کسی بچی کو نقص آئیب نہیں نکالنا چاہیے آج کہتے ہیں مولانا صاحب فراہ انسان غلط ہے پہلے آپ اپنے کو دیکھو ٹھیک دوسرے کو انگلی کا اشارہ کرو حسرات ابو صالح جنگ دوس رضی اللہ تعالیٰ نو سوچتے ہیں اے پربردگار اعالمین ایسی شدی کے حیات مل رہی ہے جو ہاں سے بھی معذور پہ سے بھی معذور سباں سے بھی معذور آپ سے بھی معذور کہاں سے بھی معذور آپ سوال کرتے ہیں حضور مجھے معب کر دیجئے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور شرط تھی کونسے شرط کی بارہ سال ہمارے بغیچے میں خدمت کرنی ہے کتنا الحمدللہ اللہ اکبر پہلے ایک شرط تھی کی بارہ سال ہمارے بغیچے میں خدمت کرنی ہے سچائی کرنی ہے گھڑائی کرنی ہے تیار ہمارے بغیچے میں خدمت کرنی ہے ایک مرتبہ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا اے ابو سالی جنگے دو جاؤ سیب کو توڑ لاؤ عبداللہ عبداللہ جنگے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں سیب کو توڑتے ہیں دونا آپ دیکھتے ہیں کہ کونسا کچھا ہے کونسا پکا ہے تو ہاتھ بڑھاتے ہیں توڑ کر لاکر حضرت کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں ہم بلہ سومی کے بارگاہ میں آپ اشارت فرماتے ہیں آپ کو پتا نہیں کونسا پکا ہے کونسا کچھا ہے عبداللہ جنگے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں حضور ایک سیب کھانے کے عوض میں اتنی بڑی سزا کہ بارہ سال اس بغیچے میں میں نے خدمت کیا سچائی کیا گڑائی کیا جب تک میں بارہ سال اس بغیچے میں تھا میری نظر ان سے ان طرق پر نظر نہیں پڑی اس لئے میں نے نہیں دیکھا کونسا کچھا کونسا پکا ہے ہاتھ بڑھایا اب توڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضرات دوسری شرط یہ تھی کہ شادی کی وقت شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد اب وہ سال جنگی دوسر رضی اللہ تعالیٰ آپ گیٹ پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں حسین و چمین لڑکی بیٹھوی نظر آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ بھی سلامت پہن بھی سلامت ہاتھ سلامت دورتے ہوئے عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضر ہوتے ہیں حضور سرکار عام ہے تو عیم کہا تھا میری لڑکی آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی ہے ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتی ہے پائے رہے چڑ نہیں سکتی ہے سبان ہے پول نہیں سکتی ہے سب آزہ سلامت تو عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ نوشہ فرماتے ہیں ابو سال جنگ کے دوسر آنکھ کی میں نے مثال لیا تھا آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی ہے لیکن میری پچھے نے اپنے آنکھ سے غیر محرم پر نظر نہیں پڑی ہے کان کی آئی بیس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے اپنے کان سے کوئی گمدی بات آستر نہیں سنی ہے پہن ہاتھ کی معذور اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے آستر کوئی غلط کام استعمال نہیں کی ہے تو اے نبی کے دیوانوں اے غوثِ آزم کے ماننے والوں اے غوثِ آزم پر چشنی مرادن نبی منانے والوں اے غوثِ آزم پر کیا رہی منانے والوں جب ماں اتنا پرہیزگار ہوگی جب باپ اتنا پرہیزگار ہوگا تو اساں اتنا سرگار دے گا اسے آزم پردہ ہوتے نظر آرہے نارے شکویر نارے شکویر نارے رسالت نارے گوسیہ نارے گوسیہ ماں کا گوت پہلا مکتب ہے کیا ہے ماں کا گوت پہلا مکتب آج لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میرا بیٹا نلائق ہو گیا میرا بیٹا شراب پی رہا ہے میرا بیٹا جوا کھیل رہا ہے میرا بیٹا حرام کاری کر رہا ہے لیکن سنا سنا ماں کا گوت پہلا مکتب ہوتا ہے اپنے ماں اور بہنوں سے سوال کروں گا کہ حضرات وہ پہلے کی عورتیں تھی جب پچھوں کو دودھ پلاتی تھی گود میں تو وہ زیبہ پردی تھی پہلے کی عورتیں تھی جب پچھوں کو گود میں دودھ پلاتی تھی تو نادِ مصطفیٰ گنگون آتی تھی پہلے کے عورتیں تھی جب پچھوں کو دودھ پلاتی تھی تو دولہ شریف پارتی تھی تو اس وقت حضور محب similarی پیدا ہوتے تھے اس وقت حضور تھی نمیم پیدا ہوتے تھے خدمتی مختیار کاک پیدا ہوتے تھے اس وقت امام احمد رضا آلہ حضرت پیدا ہوتے تھے اس وقت قادقی نماز پیدا ہوتے تھے اس وقت اعزم پیدا ہوتے تھے م FBI پیدا ہوتا ہے حضرات میں مبارک بعد مصطفیٰ بھائی کو دے رہا ہوں جو ہم سے حضرت سے تمام علماء سے دلی محبت کر دیس مجھے چاہی ملا تھا خلیبہِ نبیرِ علیہ حضرت اللہم عبدالکریم صاحب تبلا ان کا ہاتھ میرے سر پر رہے میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت دے فرمائے تلی کی سرزمین پر پہچان کرانے والے تعریب کرانے والے اللہم عبدالکریم قادری بستوی ہے حضرات ہمارے یہاں پر حاشم بھائی امیر اللہ بھائی